دلی دوستی آپ نہیں رکھیں گے کون یہود سے دوستی رکھتا ہے اور کون یہود پر جو لانت بھیجتے وہ ہاتھ کھڑا کریں ایک بات ایک بات دوسری بات اگر ہماری حکومتیں ان کے پارٹنرشپ ان کے ساتھ قائم کرتی ہے تو کرے لیکن میں وہی کہوں گا کہ لعن الذین کفروں من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیس ابن مریم ذالک بما عصوہ کانو یا تدون عیسیٰ اور حضرت داود کے زبان پر یہودیوں پر کروڑوں لانتیں قرآن لانت بھیج رہا ان کے انبیاء خود ان پر لانت بھیج رہے آپ کون ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرنے والے دو باتیں تیسری بات کاری حنیف صاحب آگئے گول مول کرنے کی ضرورت نہیں ایک خوشخبری آپ کو سناتا ہوں اگر مولویوں میں ہمت ہے اس کو توڑ دے ایک خوشخبری آپ کو سناتا ہوں خوشخبری ہے لن یزرکم اللہ عذا یہود کتے کے طرف بھونگتے رہیں گے گالیان دیں گے اب بھی یہودیوں نے کسی مجاہد کو بڑے مجاہدین کو نہیں مارا گالیان دیں گے بکواس کرتے رہیں گے اور کچھ نہیں لن یزرکم اللہ عذا اگلے والی بات سن لو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں وَاِنْ يُقَاتِلُكُمْ میں خدا آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں قیامت تک یہی نبی کا موجزہ ہے یہی قرآن کا موجزہ ہے یہود کبھی نہ میدان جیت سکا نہ جیتیں گے مجھے یہ بتا دو اس کے بعد کوئی کہتا ہے ان کے پاس ہتھیار ہے ان کے پاس فلانا ارے ہتھیار ایٹم بم تو ہمارے پاس بھی ہے ہتھیار ایٹم بم ہمارے پاس بھی ہے لیکن یہ ایٹم بم شاید ہم نے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے نہیں بنایا معاف کیجئے گا یہ ایٹم بم شاید ہم نے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے نہیں بنایا خدا جانے وہ ایک آدم اس کے پاس کلاشنگ کوف تھا اس کی بیوی کی عزت آ کر کے کسی نے لوٹ لی پھر اس کے بعد پوچھا یار یہ آپ کے پاس ہتھیار کیا ہے کہ لیکن کہ کلاشنگ کوف بھی ہے جیتری بھی ہے کہتے ہیں یہ کس لیے رکھا ہے کہتے ہیں یار کبھی ہمارے غیرت پر حملہ ہوگا تو جیتری اور کلاشنگ کوف سے حملہ کروں گا کہیں تیرے بیوی اور بیٹیوں کی عزت لٹ گئی ادھر تو یہ تیرے کلاشنگ کوف کام نہیں آئے بے غیرت پھر تیرے کلاشنگ کوف کس بات پر کام آئیں گے میرے گزارش یہ ہے یہ ایٹم بم کس مقصد کے لیے آپ نے رکھا ہے یہ ایٹم بم کس لیے آپ نے رکھا ہے کاری نصیر الدین مجھے دیکھ رہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ ایٹم بم کس بات کی ہے تیسری بات سن لو تیسری بات سن لو یہ تو تیشدہ ہے کی حکومتیں آپ کو اجازت نہیں دیں گے اگر کہیں ظالم حکومتیں آ جائے اور جہاد کا دروازہ بند کر لیں جہاد قیامت تک جاری رہے گا مسلمان خود اپنے کمیٹیاں مقرر کریں مسلمان خود اپنے سر بات فلانا شریف فلانا شریف یہ کبھی اجازت نہیں دیں گے بولو اس کے بغیر اپنے طور پر سر میں درد ہو رہا ہے تکلیف سر میں ہے اور تیل لے کر کے لوگ پچھلے حصے کے مالش کر رہے ہیں تکلیف سر میں ہے اور تیل لے کر کے دبر یا مکد یا دوسرے الفاظ آئیں گاف علف نون اور ڈال اس کے یہ کوئی طریقہ ہے یاد رکھ لینا کتے کو اگر مالک بھیج دے یہ سارے خطیب لوگیں ٹرخا رہے ہیں آپ کو کتے کو اگر اس کا مالک بھیج دے کسی کے پیچھے لگا دے تو آپ مالک سے کیا اس سے کیا مشورہ کریں گے اس سے کیا مذاکرات کریں گے آپ کے اندر اگر خیرت ہیں بھادری ہے پتھر اٹھا کر کے اس کے موہ پہ مارو ابھی سب کہتے ہیں امریک ہے امریک ہے امریک ہے تو اس کا مالک ہے اس نے اس کتے کو بھیجا ہے تم کتے کے موہ میں پتھر مارو کون تیار ہیں اس لئے میں نے ارز کیا کہ صرف جھنڈے نہیں بلکہ ڈنڈا جھنڈے نہیں جھنڈے نہیں بلکہ اب تمہاری مرضی ہے کوئی ساں کوئی ساں بھی ڈنڈا استعمال کرو خدا کے بندے یا کب تک اس لئے حکومت سے میں اعلان کر کے کہتا ہوں ہمارے راستے نہ روکو مسلمانوں کے راستے نہ روکو یہاں سے لوگ گئے دیگر ملکوں میں اور ان ملکوں سے وہاں پر فلسطین میں پہنچے ہوئے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں چاہے کاری حنیف صاحب مانے یا نہ مانے سیراج الحق صاحب تسلیم کرے یا نہ کرے خدا کی قسم اسرائیل کبھی بھی نہیں جیتے گا لن یزرکم اللہ آزا لیکن آپ موت دکھانے کے قابل نہیں رہو گے پاکستانی کہیں گے ایوہا پاکستانی این الحرامی یونان تم آپ کہاں ہیں جس وقت جس وقت سے آپ کہاں تھے یہ جنگ جیتیں گے یہ یہودیوں کی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہا گیا من المسجد الحرام الالمسجد الاقصہ یہ سارے اہل حدیث بیٹھے ہوئے ہیں حدیثوں پر ان کا عبور ہے بتا دو یہودیوں کی عبادتگاہ کو مسجد کہاں گیا یہ مسجد ہماری ہے آپ کے نبی نے سوالاک انبیاء کی امامت اس مسجد میں کی ہے ہم بے غیرت ہوں گے اپنی مسجد کو اور انبیاء کی جہاں ہمارے انبیاء کی جماعت ہوئی ہے ہم اس مسجد کو ہمارے جیسے کوئی بے غیرت کائنات میں کوئی نہیں ہوگا کون تیار ہیں کون تیار ہیں آپ کہیں گے کہ شہباز شریف سے توقع رکھیں گے زرداری شریف سے توقع رکھیں گے مولانا عمران شریف حاجی عمران صاحب سے تشریف آپ اس سے توقع رکھیں گے یہ سارے کے سارے کتو بتو اکتو افسو کلہم اجمعون سارے اللو کے پٹے ایک باغ کے مولی ہے یہ سب کے سب ایک باغ کے مولی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا مسلمان اپنے طور پر اگر بادشاہ وزیراعظم صدر وہ اگر بزدل بن جائے بے غیرت بن جائے مسلمان خود جہاد کریں گے تو وہ کریں یا کوئی کریں ہم اپنے طور پر اگر حمت ہے ہاتھ کھڑے کراچی والوں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں آپ کی خدمات بھی ہے اہل ادیس علماء قربان جاؤں آپ پر آپ نے انتظام کیا جمعیت کے کارکنوں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں سارے پھر کے آگے ہیں لیکن کچھ نہیں آئے لجمیز اللہ الخبیس من الطیب ویجل الخبیس بازہو الہباز فیرکمہو جمعین فیجلو فی جہنم اولائکم الخاسرون یہ یہی تو ہوتا ہے یہی تو ہوتا ہے نام کے بھی عاشق ہوتے کام کے بھی عاشق ہوتے کام کے عاشق جان پیش کرتے نام کے اولو کے پٹے تو ویسے کتے کے در بھونگتے رہتے بہت اچھا ہو گیا یہی تو اہل حدیث کی حقانیت ہے کہ وہ لوگ نہیں آئے پتہ نہیں میرے نام بھول گیا اس کا پتہ نہیں کونسے وہ بھول فلسطین چھوڑ فلسطین خدا مجاہدو تمہیں منافقین کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا جو اس میدان پہ نہیں آگا پکا اسپیشل کافر منافق ہیں پکا اس پہ کچھ بھی نہیں ان سے پوچھنے کی ضرورت بھی مجھے نہیں ہے میں خود مولوی ہوں میں خود انلام کا بھلا کرے اس لئے تیار رہو یہ جلسے مل سے نہیں کرو جو جلسے کرتے وہ کچھ بھی نہیں کرتے جلسوں سے کچھ نہیں ہوگا میرے ساتھ وعدہ کرو وعدہ کرو وعدہ کرو وعدہ کرو ان ماہوں پر بہنوں پر بھی قربان جاؤں فلسطین والے آپ کے انتظار میں ہے مالکم لا تقاتلون فی سبی اللہ والمستدعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية ظالم اہلوہ اے اللہ یہاں کے رہنے والے ظالم ہیں ہماری مدد فرما دے ہماری مدد فرما دے وہ پاکستان ہندوستان پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرفوں کی نگاہ ہے آخر میں پھر جمعیت کو سلام پیش کرتا ہوں منتظمین کو اہل حدیث ہزارہ دلمہ کو آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی حامد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو باتیں میں نے کیے قسم کھا کے کہتا ہوں خدا کی قسم یہودی جیتیں گے نہیں ہمارے مولمیوں کو شک ہے لیکن ہندو ہندو پندت کہتا ہے مولمیوں کو ہمارے شک ہے ہندو پندت کہتا ہے کہ خدا کی قسم فلسطینی جیتیں گے اللہ کی قسم فلسطینی جیتیں گے قرآن کی خوشخبری میں نے سنا دی یہ موجدہ والی خبر آپ کو سنا دی اللہ آپ کا حامی ہو اللہ آپ کا ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ